سب سے پہلے تو میں آپ تمام میڈیا کے بھائیوں کا پہنچوں کو گزار ہوں کے آپ ایک شورٹ نوٹس کے اوپر یہاں تشریف لائے لوکل گورنمنٹ الیکشنز سے ایک روز قبل 18 دسمبر 2021 کو ڈیرہ اسماعیل خان میں پولیس ٹیشن کی ادودھ موڈری ٹاؤن کے اندر ایک نہایت افسوس نافت واقعہ پیش آیا جس میں عوامی نیشنل پارٹی کے امیدوار برائے میر ڈیرہ خان ایڈوکیٹ کمر کتاب شرانی ان کی ڈیڈ بولی جو ہے ان کے گھر کے نزدیک پولیس کو ملی اور اسی مرڈر کا نوٹس لیتر وے الیکشن کمیشن نے سیٹی میر ڈیرہ خان کے الیکشن کو ملتبی کر دیا تھا اس کیس کے اندر بلائنڈ مرڈر کو پولیس نے اپنے تمام مسئل برائے کار لاکھے ورکوٹ کیا ہے اور اس مرڈر ملاوث تمام ملزمان کو پولیس نے حرس کر لیا ہے اور اس مرڈر سریٹر جتے بھی محرکات ہیں ثبوت ہیں شواہد جو ہیں وہ پولیس نے اکٹھے کر لیا میں یہ بتانا آپ کو چاہوں گا اور اس پریس ویف کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ تھا کہ it was to apprise you all کہ it was not at all a politically motivated murder اور نہ ہی اس میں کسی بھی قسم کی کمیلٹنسی یا دشتگردی کا کوئی انصر ہمیں اب تک ملا ہے it was completely and purely a personal issue driven murder جس کی ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ مناسب نہیں سمجھتا شیئر کرنا ہے کیونکہ اس کے اندر فیملی کی پیویسی ہے اس کے دیگنیٹی ہے اس کی ریسپیکٹ ان بول ہے لیکن اس پریس کا جو بنیادی مقصد تھا وہ آپ پہ یہ بتا رہا تھا کیونکہ اس مرڈر کو کافی جگہ پہ hijack کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی فلیٹی کھلی بھی اور پی ٹی ایم اور کافی سارے اور بھی اناصر تھے تو that was to clarify it was not a political murder اور اس میں کوئی militancy involved اس میں کبھی ملزمان ملزم ہیں یہ تو بتا نہیں ہے جی اس کے اندر جو مرکزی ملزم ہے وہ عبدالحکیم ہے اس کا نام عبدالحکیم ہے جو کہ بیسکلی ساؤتھ وزیرستان سے تعلق رکھتا ہے لیکن ابھی جو رہائش وزیر ہے وہ بلالباد مریاری کے اندر ہے اور جو اس کے ساتھ سکو ایک یوز ہے اس کا نام شفیق ہے حنیف کا بیٹا ہے اور یہ افمانی نیشنل ہے جس کی رہائش ہو ہے زفراباد کے اندر ہے جو تھرڈ اس کی وائف ہے وہ اس میں ملابس ہے اس بات کے لیے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہم فیملی کی دگنیٹی اور رسپیکٹ کو افورڈ رکھنے کی پوری کوشش کریں گے اس پریس بریف کا مقصد یہ تھا کہ it was a purely an oddly murder کیونکہ ایک personal issue سے لیٹے تھا کیونکہ اس کو کافی ساری جگہ پہ hijack کیا گیا اس ویسے اس کی ہم نے ایک ہنگامی پریس پانفس بھی کی اور ہم نے تمام میڈیا اور تمام لوگوں کو آگاہ بھی کرنا چاہیے تھے کیونکہ it national use بلی تھی باقی اس کی جو details ہیں وہ میں یہاں پہ disclose کرنا محاصل نہیں سمجھتا ایسان جو قدر میں ملویس ہیں ان کو مطلب ہے کہ سیکیور کرنے کی بیٹے جب وہ فیملی کی تو باتیں ختم ہو گئے گئے ہیں کہ اس نے بڑی ڈیگریٹیز کو فتر کیا گیا تو اس میں فیملی باتیں ختم ہو گئے گیا قادر کو مندر لیتے ہو گئے گئے کب تک یہ اس کو پولیس ضروری سمجھتی ہے کہ اس کو مخفی رکھا جائے گا لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ جو تفتیش کا بھی پیدا ہوئے اس نے تفتیش ہم لوگ کر رہے ہیں اس کے اندر جو ملزمان ہیں ان کی ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں سامحہ وہ چیزیں آپ کو پتا ہیں اور میرا خیال سے کہ ہم اس چیز فراؤں یا نہ کیا جائے تو وہ ضرور بیٹر ہے ساری اس میں صرف یہ بتا ہے مطلب ہے کہ فریمیر بھی کوئی اریسٹ ہے یا ایسا ہے جس اس میں ایک خاتون بھی اریسٹڈ ہے جس کا نام آنیتہ ہے جو کہ مطلب مکتاب صاحب سے لنکڈیل ہے ان کی تیسری بیوی ہیں بلکہ لیبیو سمجھے ملزمان ڈیہ خان سے اریسٹ ہوئے یا ڈیہ خان سے بیر بلکہ ڈیہ خان کے رہنے والے تھے اور ڈیہ خان سے ہی اریسٹ ہوئی شکریر